چینی وزیر آزم اگلے ماں پاکستان کا تین روزہ دورہ کریں گے بلی کیونگ کا دورہ پاکستان دو حصوں پر مجتمل ہوگا چینی وزیر آزم ایسی او سربراہان کے جلاس میں چین کی نمائندگی کریں گے دورے کے توران دونوں مبالک کے درمیان کئی معاہدوں پر دس خد متوقع یہ ایک گیارہ سال بعد کسی بھی چینی وزیر آزم کا دورہ پاکستان ہوگا امریکہ کی پاکستان نے دہشتگرد حملوں کی مضمت ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں کہ پاکستان کو دہشتگردوں نے بہت نقصان پہنچایا دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے دل متاثرہ پاکستانیوں کے حلقانہ کے ساتھ دکھی ہیں علاقہ اس سلامتی کو لاحق خطرات سے نبڑنا امریکہ اور پاکستان کے مشترکہ مفاد میں ہے میتھیو ملر نے اقوام عالم کو ایران کے ساتھ کاروباری ڈیل نہ کرنے کا مشورہ بھی دیا ٹام سوازی امریکی کانگریس میں پاکستان کوکس کے سربرا بن گئے انہیں شیلہ جیکسن لی کی وفات کے بعد نئی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں ٹام سوازی اپنا پہلا دورہ پاکستان نومبر میں کریں گے نئی ذمہ داریاں ملنے پر نہایت پرجوش ہوں پاک امریکہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کوشہ رہوں گا ٹام سوازی پاک فوج دہشتگردو انتشار پسندوں اور جرائم پیشہ معافیات کے خلاف تعاون فراہم کرتی رہے گی آرمی چیف کا عظم کا اظہار جنرل سید آسو مرین کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنچ پاک فوج انسادے دہشتگردی کے لیے دی گئی قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دے گی شورکہ پرہنس بھارمکہ ملکی امن و استحکام کے لیے شہدہ کی قربانیوں کو خراج عقیدت خطے کی صورتحال اور قومی سلامتی کو درپے چیلنجز پر بریفنگ خطے بے بھرتے خطرات کے جواب میں آپریشنل حکمت عملی پر بھی بریفنگ بلوچستان اور خبر پختونخواہ میں ملک دشمن قوتوں کی سرگرمیوں کے تدارک کے لیے اقدامات پر غور فارمکہ دہشتگردوں کی غیر قرونی سرگرمیوں کے خلاف جاری کوششوں پر اطمانان کا اظہار شورکہ کا سخت سائبر سیکیورٹی اقدامات کے ذریعے قومی سائبر سپیس کے تحت پرزور فارمکہ پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر اطمان کا اظہار پیشہ ورانہ مہارت کے حصول میں عالم میار کو برقرار رکھنے کا عدہ فوج کے ہر فرد کی پیشہ ورانہ مہارت اور بفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے پاک فوج ایک منظم ادارہ ہے پاک فوج ایک مضبوط اور کڑے احتساب کے ذریعے اپنی اقدادار کی پاسداری کرتی ہے کسی قسم کی جانب داری اور استثناء کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی فوج میں جو موجود کڑے احتساب نظام پر عمل درامت ادارے کے استحکام کے لئے لازم ہے کوئی بھی فرد اس عمل سے بالاتر اور مصفصنہ نہیں ہو سکتا کور کمانڈرز کانفرنس میں شرکا کی رائے آرمی چیف کا ایک مضبوط اور موثر قانونی نظام کی اہمیت پر زور سپریم کورٹ ججز کی تعداد بھلانے سے متعلق بل قومی اسمبلی میں پیش نونڈی کے دانیال چودری نے ججز کی تعداد ترمیمی بل دوزار چوبیس ایوان میں پیش کیا مجاوزہ ترمیم میں سپریم کورٹ ججز کی تعداد ستنہ سے بڑھا کر تئیس کرنے کی تجویس سپیکر کومی اسمبلی نے ججز کی تعداد میں زافر سے متعلق بل پیش کرنے کی تحریک مؤخر کر دی توہین عدالت آرڈینس دوزار تین کو منسوخ کرنے کا بل بھی ایوان میں پیش اس قانون کے تحت وزراء آزم کو گھر بیج دیا جاتا ہے کسی تقریر پر کسی گفتگو کرنے پر توہین تصور کی جاتی ہے اس کو منسوخ کیا جائے یہاں اس میں ترمیم کی جائے نور عالم کا اظہار خیال ترمیم کے بجائے قوانین کو بہتر بنایا جائے وزر قانون آزم نجی تارڈ چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر کی بل کی مقالفت توہین عدالت کا قانون منسوخ ہو جائے تو پھر عدالت کی فیصلے پر کیسے عمل ہوگا بیریسٹر گوہر خان سردار اکتر مینگل نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفاد ایریا بلوچستان کے معاملے پر لوگوں کی دلچسپی نہیں یہ اسمبلی ہماری آواز نہیں سنتی تو اس اسمبلی میں بیٹھنے کا فائدہ نہیں پینسٹ ہزار ووٹرز مجھ سے ناراض ہوں گے ان سے معافی مانگتا ہوں اس سیاست سے بہتر ہے کہ میں پکوڑوں کی دکان کھولیوں استعفاد اسمبلی سیکٹر ایرٹ کو جمع کرا دیا سردار اکتر مینگل کی گفتگو سینیٹر عرفان شدیقی کی اکتر مینگل سے ملاقات قومی اسمبلی کی رکنیت سے مصطافی نہ ہونے کی درخواست آپ کی وزیر آزم سے ملاقات کرواتے ہیں آپ جیسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے عرفان شدیقی کا مقالمہ وہ ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں مگر ہم اب استعمال نہیں ہوں گی اکتر مینگل کا جواب انفلیشن کا جو بوجھ ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے اور جو آگست کا جو ریٹ ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آگیا ہے نائن پوائنٹ سکس پرسنٹ الحمدللہ یہ ایک بہت خوشاہین بات ہے میں وزیر خزانہ ان کی ٹیم کو گورنر سٹیٹمنٹ کو اور تمام جو ہمارے جو متعلقہ جو وزارتیں ہیں وزراء ہیں کولیگز ہیں آفسرز ہیں ان سب کو میں ستائش پیش کرنا چاہتا ہوں اور بھی آگے ہمیں بڑھنا ہے ہم نے گروت لے کے آنی ہے ایکانومی میں سٹیبلٹی لے کے آنی ہے وزیر آزم کا اوگس میں افرات زر کی شرح سنگل ڈیجٹ میں آنے پر ازار تمنان ملک میں مہنگائی کی شرح نو اشاریہ چھ فیصد پر آگئی مہنگائی کا بوجھ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے دننات ایک کر کے حالات بدل دیئے ہیں اخراجات کم کرنے کی کوششیں تیز کرنا ہوں گی ہمیں سمگلنگ اور محصولات میں کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق اقدامات کر رہے ہیں معیشت میں بہتری اور مزید احصہ کام لانے کی ضرورت ہے روزگار کے مواقع پیدا کرنا اولین ترجیح ہے رائٹ سائزنگ ڈاؤن سائزنگ اور گردشی کرز کو کم کرنا ہے وزیر آزم کی کابینہ اجلاس میں گفتگو وفاقی کابینہ نے پاکستان اور مرکوسر تجارتی بلوک کے درمیان تجارتی فریمورک معاہدے پر دسخط کی توسیح کر دی جنوبی امریکہ کی مارکٹ پاکستانی مصنوعات کے لیے اچھی ثابت ہو سکتی ہے اب تک پاکستانی محشت مارکٹ کے سمرات حاصل نہیں کر سکی وزیر آزم شباہ شریف اجلاس میں ملکی سیاسی معاشی اور امن و امان کی صورتحال پر غور وزیراعلا پنجاب کی زیر سدارت پنجاب سکلز ڈیولیپنٹ فنڈ سے متعلق امور کا جائزہ اجلاس نوجوانوں کو قابل قدر ہنرمند فرادی قوت بنانے پر تبادلہ خیال ہنرمند نوجوان ملک کا قابل قدر سرمایہ ہیں پنجاب سکلز ڈیولیمنٹ فنڈ کے ذریعے نوجوانوں کو مانی طور پر خود مختاری کی راہ پر گمزن کیا جائے گا وزیراعلا پنجاب مریم نوہ جنگلات کے تحفظ کے لیے وزیراعلا پنجاب کا ملکی تاریخہ پہلا جدید ترین میگا پرجیکٹ پنجاب میں سیٹر سال پرانے میکمہ جنگلات کے روایتی نظام تبدیلی کا فیصلہ جنگلات کی نگرانی اہلکار نہیں اب ڈرانز کریں گے جنگلات کی حفاظت درختوں کی کٹائی اور چوری رکھنے کے لیے سیٹرلائٹ کی جدید سہولیات کے استعمال کا فیصلہ وزیراعلا کی جنگلات اور جنگلی حیات کے درست اداد الشمار کے لیے ڈیجیٹل میپنگ کرانی کی ہدایت سال رینج چھانگا مانگا پیرووال اور گزارہ فارس کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈرانز سے نگرانی کی منظوری دی گئی ہے بلوچستان اسمبلی میں چھپیس اوکس کی دہشتگردی کے خلاب مشترکہ مزمندی قرارداد منظور دہشتگرد کو دہشتگرد کہنا پڑے گا کیا یہ حملے بلوچستان کے لیبریشن آرمی نے نہیں کیے مذاکرات کے حامی ہے اگر یہ سیاسی مسئلہ ہے تو ہم تیار ہیں معصوم لوگوں کا قتل کرنے والوں سے کیا مذاکرات کریں ملک کے خلاف ایک منظم سازش کی جا رہی ہے پاکستان کو تا قیامت ٹوٹنے نہیں دیں گے سوشل میڈیا کا ایسا استعمال صرف یہاں ہوتا ہے اور کہیں نہیں وزیر اعلیٰ صرف راز بکتی کا بلوچستان اسمبلی سے خطاب مونسون بارشوں کا ایک اور زوردار سپیل لاہور میں توفانی بارش سے نشبی علاقے زیرہ آب آگئے نیسر ٹاؤن میں سب سے زیادہ دو سو ایک میلی میٹر بارش فیصل آباد، شیخ اپورا، سیالکورت، سرگودہ سمیت پنجاب کے متعدد علاقوں میں بارش بہاول نگر، خانپور، قصور اور دیگر علاقوں میں بھی بادل جم کر برسے جلتل ایک ہو گیا کند کوٹ، عمر کوٹ اور اطراف میں گرہ چمک کے ساتھ توفانی بارش نشبی علاقے پانی میں ڈوب گئے ترنول اسلامباد میں بارشی پانی میں تین کمسن بہن بھائی ڈوب کر جام بھاگ ہو گئے بھائی ڈوبنے لگا تو بچانے کے لیے دو بہنوں نے بھی پانی میں چھلانگ لگا دی تینوں بھائی بہنوں کی لاشے اسفال منتقل کی گئیں پنجاب میں مونسون بارشوں کا اسپیل آج بھی جاری رہنے کی پیش گئی جہلم، اپسٹریم میں پانی کے بہاؤں میں اضافے کا خدشہ دریائے چناب اور راوی سے ملاحقہ ندی نالوں میں تغیانی کا امکان مزیرالہ پنجاب نے متعلقہ محکموں کو ہائی الٹ کر دیا مریم نواز کا کوہ سلیمان کے علاقوں میں یا گرد و نواز میں وقفے وقفے سے بارش نشیبی علاقے زیراب آگئے پانی گھروں میں داخل کچھے مکانات کو جزوی نقصان بلوچستان میں سلابی تباہکاریوں سے مزید پانچ بچے دم توڑ گئے مونسون بارشوں سے صوبے میں جامحہ کفرات کی تعداد انتالیس ہو گئی پی ڈی ایم میں رپورٹ نائے وزیر آزم اسحاق دار کی زیر صدارت قومی اقتصادی کاؤنسل کی اگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس ایکنک نے ایک سو اٹھتر ارب روپے مالیت کے چھے میگا پروجیکٹس کی منظوری دے دی سہت زرادت وانائی اور ٹرانسپورٹ اور دیگر ترقیاتی منصوبے شامل ہیں نواز شریف انسیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ لاہور کے قیام کی بھی منظوری نواز شریف انسیٹیوٹ پر باون ارب ستتر کروڑ روپے کی لاغت آئے گی رقم پنجاب کے سالانہ ترقیاتی پروگرام سے خرچ ہوگی وزیر خزانہ سے گلوبل کمپنی ایف ایل ایس کے سربراہ کی ملاقات پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال وزیر خزانہ نے طوانائی شعبے میں جاری اہم اصلاحات سے آگا کیا ایسی ایوز کی نجھگاری اور ٹیک سسٹم کی تنظیمنوں کے بارے میں بیج بتایا وزیر خزانہ کار نیچی شعبے کو سہولیت دینے کی حکومتی عظم پر زور مسٹر میکوکیٹو نے کارنکنی شعبے میں اپنی بڑتی سرمایہ کاری پر روشنگ ڈالی پاکستان میں کارنکنی کی صلاحیت کو خوب سمجھتے ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے مزید مواقع تلاش کرنے کی اخواہ ہیں حکومت نے نئے ملازمین کے لیے کنٹری بیوٹری پینشن فنڈس کی متعارف کرا دی اطلاق سیور ملازمین پر یکم جولائی دوہزار چوبی سے ہوگا فاجہ پاکستان میں بھرتی ملازمین پر شکیم کا اطلاق یکم جولائی دوہزار پچی سے ہوگا نئے بھرتی ملازمین کنٹری بیوٹری شکیم میں بنیادی تنخواہ سے دس فیصد حصہ دیں گے وفا کی حکومت کنٹری بیوٹری پینشن فنڈس کیم میں بیس فیصد حصہ ادا کرے گی وضاعت خزانہ نے نئے کنٹری بیوٹری پینشن فنڈس کیم کا نوٹیفکیشن ڈاری کر دیا